اسلام علیکم آج میں کوفتے کی ایسی ریسپی بناؤں گی نہ ہی تو آپ کے کوفتے ٹوٹیں گے اور نہ ہی آپ کے کوفتے اندر سے کچھ رہیں گے اور نہ ہی آپ کے کوفتے سخت ہوں گے اور گریوی میں ایسی بناؤں گی جسے کوفتے کا ٹیسٹ اور بھی دبالا ہو جائے گا اکثر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آج کیا بنایا جائے جو کھانے میں بھی ٹیسٹی ہو اور جلتی سے بن بھی جائے تو آج میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گی بس آپ ویڈیو کو بغیر سکپ کی اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو اگر میری ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے بہتی امیزنگ ٹیسٹی کوفتے کا سالن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو چکن کا قیمہ لیا ہے یعنی پانچ سو گرام چکن کا قیمہ جب بھی بنوائیں بلکل اچھے طریقے سے بنوائیں تاکہ کوئی موٹا پیس نہ رہے اچھا جی اب ہم لیں گے ایک عدد پیاز جو ہم نے بلکل باریک چوب کر لیا ہے اور پانی ہم نے مکمل نچور لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہمارے بلکل ڈرائے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہر دنیا اب ہم اس میں سپیسز ایڈ کریں گے ایک چمچ بھر کے ہم کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے آدھا ٹی سپون ہم ہلتی پاورڈر ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں کٹی لال مرچ چائے کے دو چمچ ایڈ کریں گے اچھے خوشبو اور فلیور کے لیے ہم دو چھٹکی کے قریب اجوین شامل کریں گے اجوین آپ لازمی شامل کیجئے گا اس سے بہت ہی امیزنگ سا ٹیسٹ آئے گا اب ہم اس میں ایک چمچ کے قریب نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھے جی اب ہم بینڈنگ کے لیے کیا ڈالیں گے اب ہم بینڈنگ کرنے کے لیے کوفتوں کو ڈال دیں گے بیسن بیسن ہم نے روست کر لیا ہے اگر آپ بیسن نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ چنے کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں جو روستر چنے نہیں ہوتے وہ بھی آپ پوڈر بنا کر ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس چیز اوالی بلو وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے تقریباً لیا ہے بیسن تین چمچ کے قریب آپ کچھا بیسن نہ ایڈ کیجئے گا آپ روست کر کے ڈالیے گا سپائسز بھی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس طریقے سے بہت اچھے طریقے سے مسل مسل کر مکس کیجئے گا تاکہ جو ہم نے مسالے شامل کی ہیں وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اگر یہ بیٹر آپ کے ہاتھوں میں چپک رہا ہے تو آپ اس میں ایک چمچ اوال شامل کر دیں اوال شامل کرنے کے بعد ہم بہت اچھے طریقے سے اس طرح مکس کریں گے کوفتے تو ہر کوئی بنا سکتا ہے بنانے میں بھی آسان ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے کوفتے اور گریوی ایک دم لا جواب بنے تو آپ ویڈیو کو مکمل فالو کرتے رہیں اور بغیر سکپ کیے یہ دیکھیں بیٹر ہمارا کوفتے کا ایک دم زبردست سا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کوفتے بنائیں گے کوفتے آپ اپنے ساپ سے چھوٹے بڑے بنا سکتے ہیں ہم اس طرح درمیانے سائز کا یہ کوفتہ بنائیں گے اب ہم ہاتھوں میں اس طرح گول کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی امیزنگ آپ اس طریقے سے ہاتھوں میں گول کر لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ کوفتہ بنا لیا ہے اب ہم اسی طرح دوسرے کوفتے بھی بنا کر تیار کر لیں گے یہ آدھا کلو ہم نے کیمہ لیا تھا چکن کا جس سے ہمارے تقریباً بیس سے بائیس کوفتے بن کر تیار ہو جائیں گے ہم یہ کوفتے چکن کے کیمے سے بنا رہے ہیں آپ بیف مٹن سے بھی یہ کوفتے بنا سکتے ہیں اب ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے کیلئے ہم نے آئل کو بلکل ہلکا سا گرم کر لیا ہے بہت زیادہ آپ آئل کو گرم نہ کیجئے گا کیونکہ ہم یہ کچھے کیمے سے بنا رہے ہیں تو اس لئے آپ اور بلکل دھیمی آج پر فرائی کیجئے گا آپ فوراں سے چمچ بھی نہ چلائیے گا اس طرح کڑائی کو پکڑ کر مکس کیجئے گا اور بلکل آج دھیمی رکھئے گا آپ کوفتوں کو بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں کوفتے ہمارے خراب نہیں ہوتے تقریباً یہ ایک سے دو ماہ تک خراب نہیں ہوتے اگر آپ سٹور کر کے کوفتوں کو رکھ دیتے ہیں جب پکانے کے لئے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ فریزر سے کوفتے نکالیں اور گریوی بنائیں اور زبردہ سا کوفتے کا سالن تیار کر لیں اب ہم بلکل ہلکے آتوں سے اس طرح مکس کریں گے ویسے تو کوفتے ٹوٹیں گے نہیں بلکل آپ پھر بھی ہلکے آتوں سے مکس کیجئے گا کوفتے ہمارے فرائی ہونے میں تقریباً پانچ سے سات مٹ لگ جائیں گے کیونکہ ہم بلکل دھیمی آج پر فرائی کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوفتے بلکل نہیں ٹوٹ رہے اب ہم کوفتوں کو گولڈن کلر آنے تق فرائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم اسی طرح مکس کرتے رہیں گے تاکہ ہر طرف سے بہتی پیارا سا گولڈن کلر آ جائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کوفتے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست اب ہم نکال لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے کوفتے بلکل سخت نہ بنیں تو آپ اس طرح کے فرائی کیجئے گا بہت زیادہ بلیک کلر کے فرائی نہ کیجئے گا یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں اگر آپ ان کو فالو کر کے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کوفتے بہت ہی امیزن بنیں گے اچھا جی اب ہم گریوی بنائیں گے گریوی بنانے کے لیے ہم نے تقریباً آدھا کپ آئل لیا ہے اور ایک چمچ ہم زیرہ لیں گے زیرہ ڈال کر ہم ہلکا سا روست کریں گے اور اب ہم اس میں ایک میڈیوم سائز کا پیاز ایڈ کریں گے پیاز کو آپ بلکل باری چوب کر کے ڈالیے گا اور پیاز کو ہم گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہمارے اچھے جی گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے دو میڈیوم سائز کے ٹوماٹر ٹوماٹر کو بھی ہم نے چوب کر لیا ہے جتنی زبردست ہماری گریوی بنے گی اتنی ہی ٹیسٹی ہمارے کوفتے کا سالن بنے گا اگر آپ کا مسالہ جال رہا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں اور مسالے کی بہت اچھے طریقے سے بنائی کیجئے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن ادرگ کا پیسٹ چائے کا ایک جمچ لیسن ادرگ کا پیسٹ حمل کرنے کے بعد ہم ایک سے دو میٹھ تک بھول لیں گے اچھا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوماٹر جو ہم نے ڈالے تھے یہ بھی سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے سوائسز ایک چمچ ہم کشمیری لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے آدھا چمچ نمک ایڈ کریں گے اب ہم اس میں سرک لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے چائے کا ڈیڈ چمچ آپ اگر کم تیکھا کھاتے ہیں تو ایک چمچ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں دھنیا پاورڈر چائے کا ایک چمچ بھر کے ایڈ کریں گے ہلڈی پاورڈر چائے کا آدھا چمچ ایڈ کریں گے اب ہم مسالے کی یہاں بہت اچھے طریقے سے بنائی کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالے کی بہت اچھے طریقے سے بنائی ہو جائے جتنی ہم مسالے کی بنائی کریں گے اتنا ہی گریوی ہماری تیسٹی بنے گی اور ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر مسالے کی بنائی کیجئے گا تاکہ ہمارا مسالہ جلینا یہ دیکھیں آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دنیا اور تین سے چار ہری مرچیں اب ہم نے جو کوفتے فرائی کیے تھے وہ ہم دو سے تین مرچ تک ڈال کر بنائی کریں گے تاکہ جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے یہ کوفتوں کے اندر رج بس جائے یہ دیکھیں ہم نے کوفتے ڈال کر تین سے چار مرچ تک بنائی کر لیے ہیں گریوی کے لیے ہم پانی ایڈ کریں گے تقریباً دو سے ڈائی گلاس آپ کم یا زیادہ بھی پانی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو سالن رکھنا ہے اس کے مطابق آپ پانی ایڈ کیجئے گا اب ہم اوپر سے کور کر کے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں کوفتے کا سالن ہمارا کافی حد تک تیار ہو چکے ہیں اور گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم تھک ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہرہ دنیا اب اچھی خوشبو کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا گرم مسالہ اور اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور پانچ میٹ کے لیے اوپر سے کور کر کے چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد آپ کو فائنل لوگ دکھائیں گے یہ کوفتے بنانے اور گریوی بنانے کے تمام سٹیپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں مجھے یقین ہے کہ بگنر بھی یہ کوفتے بہ آسانی بنا لے گا تو کیسی لگیں میری آج کی یہ کوفتے کا سالن کی ریسپی بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی اور ریسپی کی فرمائش کرنی ہو تو کومرس میں مجھے ضرور بتائیے گا اگر یہ ریسپی آپ کو پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیگے بیل ایکن کو پریس کرکی آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تینکس فار وچنگ اللہ حافظ